حدیث کہتی ہے اللہ کے سور سے ایک صحابی نے کہا غصی نہیں وسیعت کر دیں آپ نے فرمایا لا تغضب غصا نہ کیا پھر کہا اللہ کے سور وسیعت کیلئے فرمایا لا تغضب غصا نہ کیا پھر پوچھا فردد مرارا ساتھ آپ نے خوش خبری دے دی لا تغضب و لکل جنہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو اللہ عضو جلال سے میں تمہیں جنت کی بشارت دلوائیتا ہوں تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنی چاہیے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ آپ کو صحت والی ایمان والی خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو ہر مسئیبت سے محفوظ فرمائے اور آپ بھائیوں کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے اور آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے جس طرح آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ حضر جلال آپ کو والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اس محبوب کے ساتھ جمع فرمائے جس کی وسیعتیں آپ نے سنی ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے وہ چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے نا مگر نہ پھر غصہ آئے گا نا پھر چھوڑ دیں گے غصہ اور اللہ حضر جلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین